جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان کی ہلاکت کی خبروں کی تردید کر دی جبکہ امریکی سینیٹر کا کہنا ہے کہ اگر کم جانگ زندہ ہوئے تو یہ ان کے لیے حیرت انگیز ہوگا شمالی کوریا کے سربراہ کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں کئی روز سے جاری ہیں چند روز قبل ان کے دل کے آپریشن کی خبریں سامنے آئی تھی اور گزشتہ روز ہانگ کانگ کے ایک ٹی وی کے حوالے سے ان کی موت کی خبریں گرم ہوئیں جنوبی کورین حکام کا کہنا ہے کہ ان کا ملک سمجھتا ہے کہ کم جانگ ان زندہ اور صحت مند ہیں کاروبار مکمل کھولنے کی اجازت دی جائے کراچی کے تاجروں نے مطالبہ دہرا دیا رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ آن لائن کاروبار کی اجازت سے چھوٹے تاجروں کو خاص فائدہ نہیں ہوگا وفاقی اور صوبائی حکومتیں سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہیں کراچی کے ساتھ زیادتی لمحہ فکریہ ہے حکومت سندھ کی تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس سہولت کا فائدہ رڈیلرس کو نہیں ہوگا جمیر پر آچھا کے مطابق صوبائی حکومت نے مرحلہ بار کاروبار کی بحالی کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا آج بھی تاجر وہیں کھڑا ہے جہاں کھڑا تھا حکومتوں کی سرد مہری چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو تاجر رہنماؤں محمد ارفان کا کہنا تھا کہ تھوڑا سرحلیف تو ملے گا لیکن مکمل کاروبار کھلنا ضروری ہے کیونکہ تاجروں کا بہت بخصان ہو چکا ہے تاجر رہنماؤں نے بلا سود کرزوں کا مطالبہ بھی دور آیا تاکہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں سندھ حکومت کے خلاف جالی آڈیو پھلانے کے معاملے پر صوبائی حکومت نے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ جالی آڈیو پھلا رہی ہیں کچھ لوگ منفی پروپوگنڈا کر رہی ہیں جن تاجروں کے نام سے آڈیو پھلائی جا رہی ہے وہ اس سے لاعلم ہیں کرونا کے معاملے پر بہتر کام کرنا مخصوص لوگوں سے حضم نہیں ہو رہا سندھ حکومت نے ایف آئی اے سے کہا جالی آڈیو پھلانے کے پیچھے کون ہیں اس کی تحقیقات کر کے آگاہ کیا جائے اپوزیشن وبا کے دوران بھی سیاست سے باز نہیں آ رہی حضب اختلاف والے مشکل وقت میں قومی اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں نفاق پھیلانے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی رمضان المبارک میں منافع خور متحرک ہو گئے لوگ ڈاؤن اور مقدس مہینے میں بھی جیبیں گرم کرنے سے باز نائے خربوزہ سیب اور کیلہ پہنچ سے دور ٹھوٹ چاٹ اور لیمو کی سکنجیوین بھی خواب بن گئی لیمو چارسو روپے کھلو تک پہنچ گئے بیسن اور دالوں کے دام بھی بیس سے چالیس روپے بڑھ گئے کچھ ذکر سیاسی معاملات کا مسلم اقنون کے صدر شہباز شریف نے فوج کچھ اور حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاضل اصد جوہان نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر وزیراعظم بننے کی خوش فہمی سے نکل آئیں سماکھو خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کرونا کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے لیکن کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے شہباز شریف صاحب جب آئے ہر وقت کوشش کی کہ یہ شو کریں کہ جیسے لام ڈاؤن کے ایشو کے اوپر پاک فوج اور سیول حکومت کے کوئی آپس کے اندر جناب انڈرسٹیننگ نہیں بن پا رہی بیچ میں پھر فپنکٹنی کی طرح یہ اپنا ایک جناب بیان دیتے تھے اس طرح کہ جساں جناب اختلافات پیدا کرنے کی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا شہباز شریف اس کوشفہمی سے باہر نکل آئے کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے شہباز شریف صاحب جس کوشفہمی سے نکل آئے کہ وہ اس پانچ سال کا جو دور حکومت ہے پی ٹی آئی کا وزیراعظم پاکستان عمار خان صاحب کا اس کے رستوں میں پھر رکاورٹ بن کے اس کا خاتمہ کر دیں گے جیسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا میں بائیس کور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں کہ کرونا کے خلاف جنگ لے رہا جناب والا یہ تو اپنے گھر کے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے لیپ ٹاپ لیڈر بنے ہوئے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہو اور مزے کی بات یہ ان کو لیپ ٹاپ لیوز کرنا نہیں آتا انہوں نے کہا ہی کہ ہم نے حفاظ تکٹس دے دیئے ڈاکٹر سکو وہ کٹ کیا تھی ایک سابن ایک سینٹائزر اور ایک جناب آگ کا ماسک کتنی لوٹ مار کی تم ایک ارب دو ارب تین ارب چار ارب روپیہ جناب فنٹی دے پائیں زرداری صاحب تو بالکل غائب ہے نا شہباز شریف نے چینی انکوائری کمیشن ریپورٹ میں تاخیر کو ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش قرار دے دیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں آٹا چینی چور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر آپوزیشن لیڈر کو نشانہ بنا رہے ہیں عثمان خان ریپورٹ کریں گے آٹا چینی بہران کمیشن کی ریپورٹ میں تاخیر شہباز شریف کہتے ہیں حتمی ریپورٹ نہ انا عمران خان کا اطراف جرم ہے حتمی ریپورٹ میں تاخیر ایک سو ارب روپے کے حکومتی ڈاکے کی تصدیق ہے آپوزیشن لیڈر نے اقتصادی راپٹر کمیٹی کے سربراہ اور سبسٹی کی منظوری دینے والوں کو چینی بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ شاید خاکان عباسی اور خورم دستگیر کو پیش ہونے کی اجازت دی جائے ہمارے نامزد ارکان پیش ہوں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ادھر لیگی رہنمہ محمد زبیر نے فیاضل حسن چوہان کے شہباز شریف پر فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے بیان کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا ملیر شاکیلو رحمان عراضی کیس میں نیب نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کرے گا نیب نے عراضی کیس میں نواز شریف کے وارن گرفتاری جاری کر دیا ہے نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا جائے گا نواز شریف متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے نواز شریف نے نیب کے سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا کچھ مزید خبریں ہوں گی بولٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد سما کے ساتھ رہیے کراچی میں بھی ناجائز منافع خور سرگرم ہیں پھلوں کے ساتھ ساتھ چنے اور بیسن کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا خوشید عالم کی ریپورٹ رمضان شروع ہوتے ہی منافع خوروں کی پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں پکوڑوں کی وجہ سے بیسن کا استعمال بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے دام بھی بڑھ گئے ایک سو بیس روپے کلو ملنے والا بیسن ایک سو ساٹھ جبکہ کالا چنہ ایک سو چھ روپے سے بڑھ کر ایک سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا آج سے چار دن پہلے خربوزہ یہاں سو روپے کا تین کلو بک رہا تھا اب یہاں اسی روپے کلو ہے سو روپے کلو ہے اور کیلے جو کہ یہاں تیس روپے درجنتے اب وہ یہاں پہ دیڑھ سو روپے درجنتے ہیں فلو کے دام بھی آسمان سے باتے کر رہے ہیں مگر قیمتوں کو اوپر جانے سے روکنے والے افتران اپنے دھنڈے کمروں سے باہر آنے کو تیار نہیں کیمرمن گامران الدین کے ساتھ خرشی دعلم ساما کراچی فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ساما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہم بھی فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے ساما ہمارے سامنے کرونا کا ایک چیلنگ درپیش ہے اس کو شکست دینے کے لیے نپٹنے کے لیے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے لیے جہاں میڈیا کے ذریعے پاکستان بھر کے ہر سوچ ہر مکتبہ فکر کرنے کے افراد کا تعاون درکار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم رول ہے وہ اس بابرکت مہینے میں مساجد کے اندر بیٹھے امام خطیب اور موزن کا ہے وزیراعظم پاکستان نے صدر پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ جو بیس نکاتی علامیاں جس کو انڈورس کیا مجھے اس حوالے سے اس کی عمل درامت کے حوالے سے اگرچہ کہ تحفظات ہیں لیکن ان دی لارجر سپیرٹ علماء حضرات اور اس سلامیے پہ دستحت کرنے والے وہ تمام مذہبی رہنما علماء جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے مجھے ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ علماء حضرات اور ان کے قائدین جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندوں پہ لیتے ہوئے اس سلامیے کے اندر جو بیس نکاتی کمیٹمنٹ اس قوم سے کی ہے حکومت سے نہیں یہ اس قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کرونا کے پھلاو کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے عوام کی نظریں میڈیا کی آنکھ کے ذریعے نہ صرف ان مذہبی رہنماوں پر ہیں بلکہ دہات قصبے اور شہر کی سطح پہ ان تمام علماء کرونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے موسیقا